ہیلو دوستو ایک بار پھر سواکت ہے ہمارے چینل سمیٹ ٹیکنیکل گروہ میں دوستو آج کل ایک چیز بہت زیادہ سامنے آ رہی ہے اس لیے میں یہ سب بات کرنے کی آج کوشش کروں گا آپ سے اکثر فیلڈ میں جب بھی جایا جاتا ہے تو ایک چیز اکثر دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کہ آج کل گیس چینج ہو چکی ہے پہلے کے ٹائم میں ایسا نہیں تھا پہلے کے ٹائم میں ایک ہی گیس ہوتی تھی جو تھی آر وائس آر ٹونٹی ٹو اور گئے پہنچے ویہا اور جا کے گیس ڈالی اور چرے آئے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی کہیں سے کہیں تک لیکن ابھی کیا ہے ابھی تھوڑا سا مشکل ہو گیا ہے ابھی جو ہے گیس چینج ہو چکی ہے کہیں آر دو سو نبے کہیں آر چار سو سات کہیں آر بائیس کہیں آر بتیس کہیں چار سو دس یعنی کہ اتنی گیسیں آ گئی ہیں بڑا کنفیوزن ہو گیا ہے اور اس میں سب سے بڑا جو مشکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی جان کو بھی خطرہ ہو گیا ہے چاہے وہ اے سی کا مالک ہو چاہے وہ ٹیکنیشن ہو ٹیکنیشن بھی اگر گلتی سے چینج ہو گیا تب خطرہ اگر ٹیکنیشن نے ڈھنگ سے کام نہیں کر رہا تب خطرہ گیس اُلٹی سیدھی پڑ گئی تب خطرہ کب کسٹین کوئی گیس رییکشن کر دے کب کمپیسر پھٹ جائے کوئی پتہ نہیں ہے بھئی اس لیے ان سب چیزوں کا پہت زیادہ ضروری ہے جو آج میں بتانے جا رہا ہوں ایک دو چیزیں ایسی سامنے آئی ہیں جو آپ کے سامنے ڈسکس کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا ہے دوستو آج کل جو گیس چینج ہو چکی ہے اس میں بہت بڑی مشکل یہ آ رہی ہے کہ مان لو کوئی مکینک گیا اور جانے کے بعد اس نے گیس ڈالی اور اس نے گیس ڈالنے کے بعد وہ آ گیا باپس اب اس نے کونسی گیس ڈالی ہے کونسی نہیں ڈالی ہے کیا کرا ہے کیا نہیں کرا ہے اسے دوسرے مکینک کو کوئی مطلب نہیں ہے اب گئے بھئی آج کل تھوڑا سا لالج بڑا سامنے آ جاتا ہے تھوڑی سی گیس ٹوپ اپ ہوگی تھوڑی سی کم رہ گئی ہے تھوڑی سی ڈال کے ابھی آ رہے ہیں وہ تھوڑی سی گیس اتنا کام خراب کر رہی ہے جس کا جواب نہیں پتہ نہیں پہلے سے کونسی گیس پڑ ہوگی ہے کیسی گیس پڑ ہوگی ہے اس چیز کو بہت پریشانی ہے وہ تھوڑی سی گیس کا لالج مت کرو یہ ایک بار اگر آپ کے اپنے ہاتھ کا کام نہیں ہے تو اس گیس کو اڑا دو ٹینشن مت لو اگر کھیچ پا رہے ہو اگر اسے ریکوبر کر پا رہے ہو تو کر لو نہیں تو اسے اڑا دو جان ہے بھئی تو جہان ہے اس بات کا دھیان رکھ لو اگر گلتی سے بھی گیس ریاکسن کر کے کمپیسن پر پھٹ پڑا گیا جان بہوالوں پڑ جائے گی اس لئے چکرم مت پڑو اور گوالی گیس اڑا دو ختم کر دو دیکھو بھئی جان ہے تو جہان ہے اور چھوٹ آپ کو لگی یا آپ کے کسی بھائی کو لگی اس سے تو مطلب تو چھوٹ سے ہے نا چھوٹ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے اس لئے آج میں ایک بات یہ کرنے جا رہا ہوں بھائی لوگوں کہ آج کل جیسے کہ 407 یا 410 یا آر 32 میں اگر مان لو کسی ایسی کا کمپیسر پھٹ گیا آپ گئے آپ نے جا کے دیکھا وہاں پہ کے بھئی ایسی کا کمپیسر پھٹ گیا ہے تو وہاں پہ ایسی جو ہے وہ آر 32 کا ہے اس کا فک گیا کمپیسر اب آپ نے کیا کرا گئے وہاں پہ جا کے ایسی کھولا اور ایسی کھولنے کے بعد اس کا کمپیسر چینج کیا کمپیسر چینج کر کے آپ نے آر 22 کا کمپیسر آپ بزار سے لائے دے اور آپ نے وہی والا کمپیسر لگایا اور گیس ڈالی اور چلے آئے چپ چاپ کوئی ٹینشن نہیں کوئی آپ نے اس میں چینجن نہیں کری ذرا سی بھی اب کیا ہوگا بھائی آپ تو وہاں چلے گئے گلتی سے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے میں دوارہ کر اس میں کمی آگئی اور دوسرا آپ کا بھائی چلا گیا وہاں پر پھر کیا ہوگا وہ بچے گا بھائی اس لیے وہ وہاں پر جانے کے بعد ایک ہی کام کرے گا کہ بھائیہ جائے گا اور 32 نمبر گیس لے گا اور اس میں اگر تھوڑی بہت کم ہوگی تو وہ ٹاپ اپ کر دے گا بھائیہ 32 ٹاپ اپ کر رہا ہوں ارے بھائیہ اس میں پہلے چھوٹ کس کو لگے گی اس لیے ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے میرے بھائی یہ میں سب کو ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ مطلب میرے اکیلی کی لائف کا نہیں ہے یہ مطلب سارے ٹیکنیشن کی لائف کا سوال ہے اور سب سے بڑی بات جس کا اسی ہے اس کی بھی جندگی خطرے میں ہے اس لیے بھائیہ اگر غلطی سے آر باتیس یا آر چار سو سات یا چار سو دس کا کمپیسر اگر آپ چینج کر رہے ہو تو اس پہ جو اس ٹیگل لگا ہے نا ایسی کے اوپر اس کو پھار دو اسی ٹیم اسے ختم کر دو اور ایک دس بیس روپے کا مارکر مل جائے گا وہ مارکر لے لو مارکر لینے کے بعد اس پہ لکھ دو اس میں آر وائز گیس میں نے ڈال دی ہے آر وائز گیس لکھ کے اور آ جاؤ اب جو دوسرا جائے گا تو وہاں پر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کسی طریقے کی وہ صرف اتنا کرے گا کہ بھائیہ جا گا اور اس پہ دیکھ لے گا اس پہ آر وائز گیس پڑی ہے وہ کوئی اس پہ بھی محنت نہیں پڑے گی اور گلتی سے اگر چھ مہینے آٹھ مہینے میں آپ خود ہی واپس گئے اور آپ ہی بھول گئے تو کیا ہوگا بھائی ایک ایک دن میں دس بیس بیس پجاب چیز آدمی کے پاس ٹھون آتے ہیں آدمی کو کہاں تک یاد رہے گا میں نے کس ایسی میں کیا کر آئے تو بھائی آج کے ٹائم میں آج کل اتنا مشکل ٹائم ہے کہ ہر آدمی کو ایک مارکر پین جرور رہنا چاہیے بیگ میں اگر آپ نے گیس چینج کریے اگر آپ نے کمپیسٹ چینج کیا ہے تو ترنت اس کے اندر آپ لکھ دو کہ بھائیہ میں نے اس میں یہ کام کر آئے آج کل ایک چیز اور سامنے آ رہی ہے کہ اکثر لیکیس دیکھنے کے لیے نائٹروجن گیس کا استعمال کرا جاتا ہے اگر آپ نے کسی ایسی میں نائٹروجن گیس بھری ہے تو آپ کی ایک جمعہ داری ہے کہ اس ایسی کو بسیس طور پر دھیان دو کبھی کبھی یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ ایسی میں آپ نے نائٹروجن بھر دی اور نائٹروجن بھرنے کے بعد آپ وہاں سے قائب ہو گئے آپ کے پاس کام ہے کام تو بھائیہ سیجن میں چار مہینے کا سیجن ہے سب کے پاس کام ہوتا ہے تو اس میں باپس کسٹومر فون کر رہے ہیں آپ نے فون نہیں اڑھایا اس نے کیا کام گرہ بھائی دوسرے کو بھلا لیا اب اس نے آکے پن دوا کے دے گا رہے تو اس میں تو گیس ہے اس میں پتہ ہی نہیں ہے اس میں نائٹروجن ہے بائیس ہے بتیس ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس نے گیس سمجھ لیا کہ بھائی ہے اس میں گیس بھرو ہوئی ہے اب اس نے اٹھا کے اسی کو ہون کر دیا کیا ہوگا کمپریسر فٹے گا یا بچے گا اس لیے بھائی ہے ان سب پوائنٹوں کا دیان دکھو اگر نائٹروجن کسی گیس میں بھر رہے ہو سب سے پہلے اس پر لکھ دو بھائی اس میں رفلی اس کے پہن سے لکھ دو کہ اس میں نائٹروجن گیس میں نے بھر دی ہے اس تاریخ کو اور وہاں سے آ جاؤ دو دن بعد جاؤ اسے مٹا دو اور گیس چارج کر دو ارے کم سے کم اگر آپ وہاں نہیں پہنچ پائے تو بھائی دوسرا آدمی اگر وہاں پہنچ رہا ہے تو بھائی اس کی جان بھی اتنی ہی امپوٹینڈ ہے جتنی کی آپ کی ہے اس لیے بھائی چوٹ آپ کو لگے آپ کے بھائی کو لگے درد تو ہوتا ہی ہے اس لیے بھائی کوشش یہ کرو کہ کسی کو بھی چوٹ نہ لگے اور کوئی نقصان نہ ہو سکے یہ دو تین باتیں یاد کرلو کہ آج کے بعد جہاں بھی آپ گیس ڈالو گے تو اگر گیس سیو ہے پھر تو کوئی پرابلم نہیں چلے آؤ اور اگر گلتی سے کمپریسر چینج کر رہے ہو یا گیس چارجنگ میں کوئی ایسی ویسی چینجنگ ہے کسی انڈور میں کوئی آؤٹ ڈور لگا دیا یا اس پر لکھ ہوا کچھ اور ہے اندر کچھ ہے تو بھائی اس پر لکھ دو کیونکہ آج کل نینے مکینک بھی ہیں انہیں جیادہ نالیج نہیں ہوتی ہے وہ بچارے وہاں سے وہاں اس ٹیکر دیکھتے اور کام کر لیتے ہیں ان کی جان کو چوبیس گھنٹے خطرہ مڑ رہا ہے اتنی اتنی خطرناک گیسے آ رہی ہیں اس لیے جو سمجدار مکینک اگر اس ٹیپ کے کام کر رہے ہیں تو بھائی اس چیز کو عادت میں بنا لو ایک مارکر پین لے لو اور اے سی کے اوپر یہ لکھ دو کہ ہم نے اس میں یہ کام کیا ہے اگر سیو ہے تو کوئی بات نہیں ہے نہیں تو جو اس کا پڑھانا اس ٹیکر ہے اسے پھار دو اتنی ہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اگر اس چیز سے آپ کو کوئی جانکاری ملی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں